اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں آج آپ کے لئے لائیں ہوں گرلز شرٹ کی ڈیزائننگ آئیڈیاز سمر کلیکشن پارٹی ویئر کے حوالے سے بھی اور بہتی خوبصورت ان گرلز کے لئے جو یونیورسٹری کالج میں سٹائلیش شرٹ کو زیادہ اہم سمجھتی ہیں پہننا اپنی دوستوں میں تعریف پانا اور وہ چاہتی ہیں ہماری شرٹ کے سٹائل ایک سے ایک ہوں یہ جتنی بھی آئیڈیاز ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں جن گرلز نے یہ پہنی ہوتی ہیں یہ موڈلز ہوتی ہیں اور پھر میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ آپ ہماری لڑکیوں کو خراب کر رہی ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ ایک موڈلنگ ہوتی ہے یہ ڈریسز کے بارے میں صرف دکھانا ہوتا ہے کہ اس طرح کا ڈریس آپ بنا سکتی ہیں ڈیزائننگ آئیڈیاز ویڈیو ہوتی ہے یہ نہ کہ میں کائل کرتی ہوں کہ آپ اس طرح کہ ہی ڈریس پہنیں آپ دوپٹہ اور سکتی ہیں دوپٹہ لے سکتی ہیں دوپٹے کو اس طرح سے کیری کریں کہ کسی کو ای مانتی ہیں ماشاءاللہ سے خود جس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں آپ اس مذہب سے خود ہی اندازہ لگا لیجئے گا کہ دوپٹہ ہمارے لے کتنا اہم ہوتا ہے اور سیمٹ کے رہنا کتنا ضروری سمجھا جاتا ہے ہماری مذہب میں لیکن یہ صرف آئیڈیاز ویڈیو ہوتی ہیں موڈلنگ کے حوالے سے شرس کے حوالے سے ان لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں جو ڈیزائنر شرس بنانا پسند کرتے ہیں ڈیزائنر کپڑے بنانا پسند کرتے ہیں اپنے ب دکھائی جاتی ہیں نہ کہ ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سیم ایسا ہی ڈریس پہنے اور اسی انداز سے رہیں یہ ضروری نہیں جو ہم ڈریس دکھاتے ہیں آپ بھی وہی اپنا انداز بھی وہی والا بنا لیں جو ڈریس میں موڈل نے بنایا ہوتا ہے یا پہنا ہوتا ہے جیسا ڈریس سیم ایسا ہی بنا لیں یہ تو کچھ آپ اپنی اکل سے بھی کام کر سکتی ہیں کہ ہمیں دوپٹہ کس طرح سے کیری کرنا چاہیے شرٹ ہمارے محول میں ہمارے گھر کے محول میں کس طر کہ ڈریس پہنے جاتے ہیں شورٹ پہنے جاتے ہیں لانگ پہنے جاتے ہیں فل سلیوز ہاف سلیوز یا ہمارے ماں باپ ہمارے ڈریس کے بارے میں کیا تنقید بازی کرتے ہیں یا انہیں بھی ہمارے ڈریس پسند آتے بھی ہیں کہ نہیں ضروری ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی بیٹھی کے ڈریس کے بارے میں اسے صحیح طرح سے قائل کرے اور بتائے کہ ہم اس طرح سے ڈریس پہنتے ہیں اور اسی طرح سے پہننے چاہیے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈریس تو بہت خوبصورت دکھا دیتے ہیں کچھ لوگ تو تاری بہت زیادہ کرتے ہیں جنہیں سوچ بوچ ہے کہ ہم نے صرف یہ سٹیچ کرنے اور ہم نے اپنے حساب سے یہ ڈریس پہننا ہے پارٹی میں یا گھر میں یہ اپنی اپنی انداز ہوتے ہیں اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے ڈریس کو بنانے کی پہننے کی سپیشل لیکن کچھ لوگ جان بوچ کے تنقید بازی کر دیتے ہیں کہ آپ یہ جو ڈریس دکھا رہی ہیں اس کا مقصد کیا ہے دکھانے کا ہماری لڑکیاں خراب ہوتی ہیں تو ضروری ان لڑکیاں صرف تصویریں دیکھ کے خراب ہوتی ہیں آپ اپنے محول کو خود بھی درست کر سکتے ہیں اگر آپ کی بچی خراب ہو رہی ہے تو اس میں آپ کی بھی پروریش کا کوئی نہ کوئی ہاتھ تو ہو گئی آپ نے اسے قائل نہیں کیا ہوگا یا ایسے ڈریس پہننے سے محول میں منع نہیں کیا ہوگا کہ ہمارے گھر میں ایسے نہیں ڈریس پہننے جاتے پہلا جو ماں ہوتی ہے وہ ہی سمجھاتی سکتی ہے اپنی اولاد کو اپنی بیچیوں کو کہ ہمارے اس میں گھر میں یا ہمارے محول میں ہمارے آپ کے باپ بھائی کس طرح کا ڈریس پسند کرتے ہیں ان کے سامنے یا ان کے اپنے گھر میں اس طرح کا ڈریس مت پہنا نہ کہ وہ نیٹ پر دیکھ دیکھ کے جب فیشن کرتی ہیں آپ انہیں پیار بھری نظروں سے دیکھتی ہیں اور تعریف بھی کرتی ہیں وہ بھی تو ایک نظر ہوتی ہے آپ جب ہی ٹوک دیں ٹوک دیں کہ یہ ڈریس ایسا نہیں ہونا چاہیے نہ کہ دوسرے لوگوں کو تنقید کریں کہ یہ ڈریس آپ کیوں دکھاتی ہیں سب سے پہلے آپ اپنے محول کو صدھاریں اپنے اولاد کو اپنی بیٹیوں کو تو آج کی ویڈیو صرف ڈریسز دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ شرس بہت پیاری ہیں ضرور دیکھئے گا